پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کیا جارہا ہے اس حوالے سے بھارت نے ایک بار پھر بھرپور کیمپین لانچ کر دی ہے فیٹف کے حوالے سے بھارت مسلسل یہ لابی کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے لیکن بھارت ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو پایا البتہ پاکستان 2018 سے مسلسل فیٹف کی گری لسٹ میں ہے اس حوالے سے پاکستان فیٹف کے قریب 90 فیصد سے زائد تمام مطالبات کو پورا کر چکا ہے 27 پوائنٹ پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کو ٹارگٹ دیا گیا جنہیں 26 کو پورا کیا جس کے بعد پھر پاکستان کو مزید ٹارگٹ دیا گئے انہیں بھی پاکستان مکمل کر چکا ہے لیکن اب انڈیا کے جانب سے ایک بار پھر پاکستان کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے حوالے سے بھرپور پروپیگنڈے کا آگاز کر دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بہت جلد فیٹف کی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا یہاں پر ایک بات جو سب سے زیادہ اہم اور نوٹ کرنے والی ہے کہ ایسے تمام تر بیانات بھارت کی جانب سے اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ جب بہت جلد فیٹف کا اجلاس پیرس میں ہونے والا ہے جس میں خاص طور پر انٹی ٹیورس فینینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا پاکستان اسے پہلے فیٹف کے تمام تر مطالبات کو پورا کر چکا ہے پاکستان اپنے ٹیکس کے معاملات اور فنڈنگ کے معاملات کو مکمل طور پر فیٹف کے سامنے کلیر کر چکا ہے لیکن بھارت نے ایک بار پھر فیٹف پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے اور اس کی بنیاد یہ بنائی جائے کہ پاکستان ٹیورسٹ آرگنائزیشن کو فنڈ کر کے بھارت میں دہشتگردی کرواتا ہے یاد رہے کہ بھارت اس حوالے سے فیٹف کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان پر یہ الزامات آیت کرنے کے بعد ان کی تحقیقات کیے بغیر ہی فیٹف پاکستان کو بلیک لسٹ کر دے جبکہ اس سے پہلے بھی بھارت متسلسل ایسی کمپینز کرتا آیا ہے لیکن تحال اس میں بھارت کسی صورت کامیاب نہیں ہو پایا اب کی بھار بھی بھارت اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا پاکستان بہت جلد فیٹف کی اس کریلس سے بھی باہر نکلے گا اور پاکستانی حکام اور پاکستانی عوام فیٹف کے اس عذاب سے سرخرو ہوں گے